اسلام علیکم ویئرز میں ہوں ستارہ نایہ اور بلکم ٹو می چینل مدر سکائی آج کی ویڈیو فیمیلز کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ یہاں پہ ہم بتانے والے ہیں ویٹمن ڈی کی کمی اس کی نشانیاں اس کا علاج اور اس کی وجوہات کے بارے میں یہ عورتوں کے لئے جانا بہت ضروری ہے کیونکہ عورت نے ایک بچے کو جنم دینا ہوتا ہے جس میں ہڈیاں بھی ہوتی ہیں گوشت بھی ہوتا ہے اور ویٹمن ڈی کی کمی اگر اس میں خود میں ہو تو وہ بچے کو کیا سہد دے گی ویٹمن ڈی ایک بہت ہی اہم ویٹمن ہوتا ہے جو دوسرے ویٹمنز کی طرح کا نہیں ہوتا بلکہ یہ ہارمونز کی طرح کا ہوتا ہے جس کے لئے باڈی کے اندر ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں جب آپ اپنی باڈی کو سن کی طرف اکسپوس کرتے ہیں تو کولیسٹرول سے یہ ویٹمن ڈی حاصل کیا جاتا ہے لیکن اس میں کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ سن کی ریس میں الٹرا والٹ شوائے موجود ہوتی ہیں اب ہم بات کریں گے کہ اس کے بینفٹس کیا ہیں یہ کیوں ضروری ہے تو اگر دکھا جائے تو ویٹمن ڈی کے جو بیسک یوزز یا امپورٹنس ہیں وہ سیون ہیں وہ اس طرح ہیں کہ یہ آپ کی ہڈیوں کا نقصان نہیں ہونے دیتے بلکہ یہ ہڈیوں کی گروتھ میں ہلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ کینسر کو روکتے ہیں ڈپریشن میں آپ کو جانے نہیں دیتے اور ٹائپ ٹو کی ڈیابیٹیز ہونے نہیں دیتے اور کارڈیو ویسکلر ڈیزیز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں آپ کا وزن بھی زیادہ نہیں گرنے دیتے اس کے علاوہ ملٹیپل سکلی روسس کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں ویٹمن ڈی بہت کومن ہے اگر آپ دیکھا جائے تو اس کی کمی صرف امریکہ میں دیکھا جائے تو تقریباً 41.6% لوگوں میں موجود ہوتی ہے اور دنیا میں دیکھا جائے تقریباً 1 بلین لوگوں کو ویٹمن ڈی کی کمی ہے اور اگر آپ اس پانویک لوگوں کو دیکھیں تو ان میں تقریباً 79.2% یہ کمی پائی جاتی ہے اور افریقن امریکن کے اندر یہ تقریباً 80.1% ہوتی ہے اب ہم ڈسکس کریں گے اس کی نشانیاں یعنی کہ ایسی کیا علامات ہیں جو آپ کو معلوم ہو جائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر کمی ہو چکی ہے سب سے پہلے اگر آپ بہت جلدی انفیکشوس ہو جاتے ہیں یا آپ وہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں خاص طور پر آپ کو فلو یا نزلہ بہت جلدی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے ڈسنگ کے اندر ایمیونٹی کا لیول کم ہے اور یہ ایمیونٹی کا لیول کم ہونے کی وجہ سے آپ وائرسز اور بیکٹیریا سے فائٹ نہیں کر پاتے اور اس کا مین ریزن بیسیکلی وائٹمن ڈی کی کمی ہوتی ہے دوسری بار یہ ہوتی ہے اگر آپ کو جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ یا فٹیگ محسوس ہو تو یہ بھی ویٹمن ڈی کی کمی سے ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے ڈسنگ کے اندر ویٹمن ڈی کی کمی ہے تو آپ کو بہت زیادہ فٹیگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کی لائف سٹائل کے اوپر نیگٹیف ایفیکٹ ڈالتا ہے اسپیشلی اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے کیونکہ آپ نے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں جس سے آپ کی افیشنسی ڈسٹراب ہوتی ہے پھر ویٹمن ڈی کی کمی سے آپ کی کمر یا ہڈیوں میں درد ہو سکتی ہے خاص طرح پر آپ کو لوڈسک پین ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی کمر میں درد ہو سکتی ہے تو یہ عام طرح پر ویٹمن ڈی کی کمی سے ہوتا ہے اگر آپ کی بلڈ کے اندر اس کی مناسب اقدار موجود نہیں ہوتی تو آپ کو اس طرح کی پینس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک سٹیڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ 98% لوگ ایسے ہیں جن کو کمر میں جو درد ہے وہ ویٹمن ڈی کی کمی سے ہوتی ہے ایک بہت اہم ریزن ہوتا ہے ڈپریشن کا اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو اس کا ایک کاوز ویٹمن ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے ریسرچز میں اور سٹیڈی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ویٹمن ڈی کی کمی ڈپریشن کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے انیلیسیز کیا گیا ہے کہ 65% لوگ ایسے ہیں جن کا ڈپریشن کا ریزن تقریباً ویٹمن ڈی کی کمی ہی تھا اس کے بعد اگر آپ کو کوئی انجری ہوئی ہے یا سرجری ہوئی ہے تو آپ کی جو زخم ہیں وہ بہت سلولی بھرتے ہیں یا جلدی نہیں بھرتے تو اس کا ریزن بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رسم میں ویٹمن ڈی کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو زخم ہیں اُڈی جلدی بھرتے نہیں ہیں ٹیسٹ ٹیوب کی سٹیڈی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سکین کی فارمیشن میں ویٹمن ڈی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور اگر آپ کی رسم پر کوئی زخم ہو تو وہ جلدی نہیں بھرتا اگر آپ کے پاس ویٹمن ڈی مناسب اقدار میں موجود نہ ہو تو ہڈیوں کا کھورنا ہڈیوں کا نقصان ہڈیوں کا کوئی بھی جو پرابلم ہے اس کی کمزوری کے پیچھے ویٹمن ڈی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ہڈیوں کا جب معاینہ کیا گیا ہے تو اس میں یہ جانا گیا ہے کہ ہڈیوں کی گروت کے لیے کیلچیم کی ضرورت ہوتی ہے اور کیلچیم کو ایبزورپ کرنے کے لیے ویٹمن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح سے ویٹمن ڈی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے بون لاؤز کے ساتھ اس کے بعد اگر آپ کے سر سے بہت زیادہ تیزی سے بال اتر رہے ہیں یا گر رہے ہیں تو یہ اس کا وجہ ایک آپ کی نیوٹریشن کی کمی ہو سکتی اور اس نیوٹریشن میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ویٹمن ڈی کی کمی سے آپ کے بال گرتے ہیں اس لئے جنورتوں کے بال زیادہ مقدار میں گرتے ہیں تو ان کو یہ چیک کرانا چاہیے کہ کہیں ان کو الاؤپیکیا ایریٹیا کی پرابلم تو نہیں ہے یا ان کو گرشم یا ویٹمن ڈی کی کمی تو نہیں ہے مسلز پین یعنی کہ آپ کی بافتوں کا پٹھوں کا دکھنا اس کے پیچھے بھی ویٹمن ڈی کی کمی دیکھی گئی ہے ایک اتر پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور ان کو جب جانچا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے رسم میں ویٹمن ڈی کی کمی ہے کیونکہ ویٹمن ڈی کے ریسیپٹر نرو سیلز کے ساتھ نوسی سیپٹر بناتے ہیں جو کہ آپ کو پین کی سنس دیتے ہیں اسی وجہ سے اس کی کمی سے آپ کو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے ایک اور وجہ دیکھی گئی ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ موٹے ہیں یا آبیس ہیں تو اس کے پیچھے بھی ویٹمن ڈی کی کمی کا ہاتھ ہوتا ہے خاص طور پر اورتیں جو کہ کہ ہم زیادہ کھاتی پیتی نہیں لیکن ہمارا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے پیچھے ریزن ویٹمن ڈی کی کمی بھی ہوتا ہے انزائیٹی کا ریلیشن بھی آپ کی ویٹمن ڈی کی کمی سے ہوتا ہے ان کی ایک قسم ہے جو کی ویٹمن ڈی سے بنتی ہے اگر وہ کم ہو تو آپ کے رسم میں انزائیٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریسرچ سے دیکھا گیا ہے کہ اور تمہیں خاص طور پر ویٹمن ڈی کی کمی سے انزائیٹی پائی جاتی ہے یہ انزائیٹی کے پیشن میں انڈریکلی دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر ویٹمن ڈی کی کمی ہوتی ہے اب ہم اس کے علاج کی طرف جائیں کہ اس کے کیا کیا پوسیبل علاج موجود ہیں تو تین طرح کے علاج بسیکل اس کے ہوتے ہیں پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سن سے یہ لے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ سن کا سائی افیکس وغیرہ ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس طرح کی فیکٹر سن جسے آج کل سموک کا فیکٹر وہ پوری ہو جاتی ہے اور اس سے آپ جو ریلیمنٹ فیکٹر شو ہو رہے ہوتے ہیں یا جو آپ کو نشانیاں یا کمزوریاں فیل ہو رہی ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں نیشل ریمنیز تیسرا طریقہ ہے اس میں آپ کو فوڈ سپلیمنٹ کے ساتھ کچھ ایسی فوڈ سے ویٹیمنٹ کی گمی دور ہو جاتی ہے ریمووو ویٹن اگنی پیمپلز بلک ہیڈ وائٹ ہیڈ درائی پیچز رنکلز بلک سرکلز فان لائن ہنڈر روپیز فور ایت ساشی جلیوری فری آن بائن فائی ساشی بک یور آج آن 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 ہم بات کریں کہ اس کے قوسز کے بارے میں کہ اس کے قوسز ہوتے کیا ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ قوسز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا جو لیول ہے بلڈ کے اندر 20 انجی بائے اعمل ہونا چاہیے لیکن اگر یہ کم ہو تو آپ کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے قوسز میں پہلی چیز ہے کہ اگر آپ کی سکن ڈاک ہے یعنی کہ آپ ڈاک سکن رکھنے والے انسان ہیں تو آپ کے اندر ویٹیمن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے یا آپ کی ایج زیادہ ہو چکی ہے تو پڑتی ہیں پھر ان لوگوں میں بھی کمی ہو جاتی ہے جو ہر وقت سن بلوک لگا کے رکھتے ہیں معنی کہ سن بلوک اچھا ہوتا ہے ڈیمیجنگ افیکٹس کے لیے لیکن پھر بھی ہر وقت لگانے سے ان کو وائٹیمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ان لوگوں میں بھی کمی ہوتی ہے جو کہ ہر وقت گھر کے اندر رہتے ہیں اور باہر نکل کر کوئی کام نہیں کرتے یا ان کا سن سے کوئی ایکس پوزر نہیں ہوتا پھر ان لوگوں میں کمی ہو جاتی ہے جنہیں زبردست قسم کی سخت کڈنی کا مسئلہ ہوا ہو پاس سرجری ہوتی ہے ان میں بھی ویٹیمن ڈ کی کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے میڈیسن ہیں جن کے ایفیکس بھی کمی ہو جاتی ہے جیسے کہ سٹیرویڈ اب سوالی بیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کب ضرورت ہوتی ہے جب آپ کو ان میں سے کوئی سمٹم فیل ہو اور آپ کو لگے کہ آپ کے اندر کمی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اپنا لیول چیک کروائیے ڈاکٹر چیک کرے گا اور اس کے حساب سے آپ کو گائیٹ کر دے گا یا آپ کو سپلیمنٹ دے دے گا اس کے بعد سوال ہی آتا دار موجود ہوتی ہے آپ کو ون بائ ون بتانے والی ہوں کہ کس کو کتنی ضرورت ہوتی ہے جو انفینٹ ہوتی ہیں زیرو سے چھے مہینے کے ان کو چار سو آئیو پر دے کی ضرورت ہوتی ہے جو بچے چھے سے بارہ مہینے کے ہیں ان کو بھی چھے سو تک ہیں ان کو بھی چھے سو اور جو ستر سال سے اب آب ہیں ان کو آٹھ سو کی ضرورت ہوتی ہے اور جو عورت ہوتی ہیں ان کو بھی چھے سو کی ویٹیمندی کی کمی ہے یا نہیں ہے اور اگر آپ کو ویٹیمندی کی کمی ہو تو آپ کو ریکلر ایٹنور کے ساتھ دوکٹر کے پاس جا کر اس کا چیک اپ کروانا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی ریفیشنسی کو دور کرنا چاہیے اگر آپ کو کمی نہیں ہے یا آپ نے پہلے کبھی چیک نہیں کروایا تو آپ ایک دفعہ اپنی مرضی سے چیک کروا سکتی ہیں ڈاکٹر اس کا آپ کو خود سے نہیں ریکمیند کرتے سوائے اس کی اگر آپ کو کوئی ایسی سوئر پرابلم ہو جیسے کہ آپ خارش کا مسئلہ ہو یا دردیں ہو جسم میں یا اس طرح کا کوئی کی کمی ہو سکتی ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن کے کھانے سے ویٹیمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے جیسے کہ لیگزی سٹی رائیڈ اور کولیسٹرول لو کرنے والی درگ اور سائیر کنٹرول کرنے والی اس کے علاوہ ٹیوبر ویٹیمن ڈی زیادہ مقدار میں موجود ہو تو آپ کو نوزیا کی فیلنگ ہو سکتی ہے آپ کو پیاس زیادہ لگ سکتی ہے آپ کو یورن زیادہ آسکتا ہے آپ کی بھوک مر سکتی ہے آپ کو ویٹیمن ڈی کنفیوزن کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا ایک نیورالوجیکل آرڈر ہے کو اٹیک زیادہ کہا جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے تو ایک سیس ایس بیٹی کو ہر چیز کے لیے چیک ایپ کی ضرورت ہوتی ہے امید ہے کہ میں نے کو ویٹیمن ڈی کے مطلق تمام باتیں تفصیل سے بتائی ہیں آپ کو میکسیمم کاؤز ریزن سپلیمنٹ سب کچھ بتایا ہے تو آپ اس کو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کے آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھ اللہ حافظ